السلام علیکم ڈیئر ویورز تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم مارکر کلرز پینسل کلرز کریانز اور وارٹر کلرز کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں نیز اکثر لکھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جب پین کر رہے ہوتے ہیں یا مارکر کلرز یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پیج کی دوسرے طرف سے بھی اس پر جو ہے نظر آ رہا ہوتا ہے لائب سیئے کہ جیسے میں نے یہ پیج رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بیک سائٹ پر میں نے لکھا ہے تو وہ یہاں پر اس کی اوپر واری سائٹ پر بھی اس کو نظر آ رہا ہے تو اس کے لئے ہم طریقہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم مارکر کلرز کو یوز کرنا بتاؤں گی مارکر کلرز آپ نے ایک مارکر کلر نکالا اب آپ نے فرق دیکھنا ہے اس کو بہت ڈارک ہینڈ سے یوز نہیں کرنا آپ نے کیکہ جب ڈارک ہینڈ سے اس کے بیک سائٹ پر بھی یہ سپارٹ آف کا نظر آ جائے گا اس کو بس ہلکے ہاتھ سے آپ کریں ایسے اس طرح سے کیا ہوگا آپ کے پاس جو انک ہے وہ بھی کم یوز ہوگی ٹھیک ہے اور اس سپارٹ بھی نہیں آئے گا آپ کے پاس تو بہتر ہے یا آپ مارکر کلرز یوز کرتے ہیں تو آپ کے پاس پیج کا مٹیریل جو ہے وہ ٹھک ہونا چاہیئے چار پیپر یوز کریں تاکہ اس کے بیک سائٹ پر اس کا سپارٹ نظر آئے گا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے پینسل کلرز کس طرح سے یوز کرنے اس کے لئے پہلے آپ ایک شیپ لے لیں ایک شیپ ڈراؤ کر لیں ٹھیک ہے اب آپ اکسر ہم یوں یوز کرتے ہیں یہ سپیشلی بچوں کے لئے آپ جب کلر کریں تو اس کلر کا جو رخ ہونا چاہیئے آپ کی پینسل کا وہ سارا ایک طرف ہو اپورڈ سے ڈاؤن ورڈ یا ڈاؤن ورڈ سے اپورڈ آپ یہ دیکھیں یہاں پر اس کی فلنگ ہو رہی ہے لیکن اس میں وائٹ لائنز جو ہیں آپ کی نظر آ رہی ہیں تو اس کو کرنے کے لئے آپ نے اس میں ٹھیک ہینڈ سے اس کو کرنا ہے کلریں ٹھیک ہینڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک جگہ پہ اس کو ٹھیک لئے یوز کرنا ہے بلکہ پوری شیپ کو آپ پینسل سپریشر سے اس کو کلر کریں گے تاکہ یہ ایمن لی کلر ہو تو یہ آپ کو شیپ دے گا کلر کلر کی یا مارکر کلر کی کیونکہ پینسل کلر بہت لائٹ ہوتے ہیں تو اکثر بچے یوز کرتے ہیں سکوز میں گھر کے اندر جب کو ڈرائنگ ویرا کرتے ہیں تو شیپ اس طرح کی بناتے وقت ان کی جو شیپس ہیں اس میں کلرنگ سے ہی فل نہیں ہوتی بچے کو بتائیں کہ ایک رخ پہ کریں ٹھیک ہے اور یوں تھک ہینڈ سے تینے بہت سلو ہینڈ سے نہیں تینے پریشر کر کے ہاتھ فورس کے ساتھ اب ثرد ہم دیکھتے ہیں کریونز ہم نے کس طرح سے یوز کرنے فیبر کرسٹل کے کریونز ہیں یہ بہت اچھی کوالٹی ہوتے ہیں آپ ان کو یوز کریں اس کو یوز کرنا بہت ایزی ہے جیسے کہ دیکھیں آپ نے یہ اپنے ریڈ کلر نکالا یا چلے ہم بلو کلر نکال لیتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ ڈارک ہوتا ہے یہ پینسل کلر کی طرح ہوتے ہیں لیکن اس میں فرق اتنا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک ایونلی لک دیتے ہیں یعنی آپ کے پاس یہاں پر لائنز نہیں آرہی یہ دیکھیں آپ اس سے کوئی شیپ بھی ڈراغ کر سکتے ہیں جی اس سے لائننگ بھی کر سکتے ہیں یوں شیڈڈ اگر آپ نے کرنا ہے شیڈ دینے کے لیے اس کو پکڑنا کہ یہ ہے کہ آپ نے بہت سوی فورس سے اس کو نہیں یوز کرنا بلکہ آپ نے پچھلے ہلکے ہینڈ سے آپ اس کو یوز کریں اگر آپ نے اس کا لائٹ چلر کرنا ہے اور اگر آپ نے اس کا ڈارک کلر کرنا ہے تو پھر اس کو ایونلی یوز پورا سکن ملے لکھیں سرپس پر رکھیں اور آپ نے اس کو کلر کرنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وارٹر کلر کی طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو ایک چھوٹا سا آپ کے پاس وارٹر کلر پیلٹ ملتا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ایک جار میں پانی لے تھوڑا سا برش کو تھوڑا سا ویٹ کریں آپ اور یہاں پہ یہ آپ کے پاس چھوٹے کلرز ہیں تو آپ ان کو اس کے اندر ہی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں آپ اس طرح سے برش کو گلہ کریں گے اور اس کو بھی آپ نے ایونلی کرنا ہے پہلے آپ اس کا ایک کوٹ کریں گے پہلے آپ اس کا ایک کوٹ کریں گے آؤٹر شیئر دیں پہلے سا 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 برش کو بیٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں سپیشلی بتا رہی ہوں بچوں کی یوز کیلئے کہ بچے کلرز کو کس طرح سے یوز کریں یعنی آپ نے دیکھیں برش کو ایونلی رکھ کے پہلے اس کی آؤٹر شیپ دینی ہے تانکی آپ کے پاس شیپ آپ کی خراب نہ ہو اس کے بعد دیکھیں ہم اس کو ٹھک کریں گے یعنی اس کو ڈبل کوٹ کریں گے ڈبل کوٹ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کلر جو ہے وہ ایونلی آ جائے گا اور بیلنس لگے گا یہ دیکھیں آپ چاہیں تو زیادہ ڈاک کرنے کے لئے زیادہ ڈاک شیئر یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو چاہیں تو زیادہ تانکی آپ کے پاس شیپ دل ب60 موسیقی